تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے سسٹم میں 1GB RAM ہے یا پھر 512MB RAM ہے آپ کے سسٹم میں کوئی بھی گرافیک آرڈ نہیں ہے ان بیلٹ بھی جو گرافیک آرڈ ہوتے سسٹم میں وہ بھی گرافیک آرڈ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے آپ نے سارے ڈرائیورز یا وہ اپ ڈیٹ کر کے دیکھ لیے کوئی بھی ایمولیٹر آپ کے سسٹم میں نہیں چلتا اور یہاں پر آپ کے سسٹم میں ڈوال کوڈ چھوڑو پینٹیم کا پروسسر لگا ہوا ہے تب بھی آپ انڈرویڈ اپلیکیشن کو اپنے پی سی میں رن کر سکتے ہیں اس میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے اس والی ویڈیو میں میں آپ کو جسٹ ایک ایمولیٹر دینے والا ہوں لیکن یہ جو ایمولیٹر ہے یہ لو اینڈ پی سی میں ایزی لی چل جاتا ہے اس ایمولیٹر میں ایک ایشو آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کہ آپ سے یہ گرافیک آرڈ مانگتا ہے اپلیکیشن کو اپنے پی سی میں رن کر سکتے ہو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا دسکلیمر آپ کو دے دوں کہ یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے جن کے پاس بہت آئی اینڈ کمپیوٹر ہے یا پھر جن کے پاس ایک نورمل کمپیوٹر ہے وہ ادر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ سوپر پٹاٹو لو اینڈ پی سی کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں جو آپ کو ایمولیٹر دے رہے والا ہو اس کے اندر آپ ہیوی گیم بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ نورمل گیمنگ جو ہے وہ کر سکتے ہو ہیں نورمل اپنے اپلیکیشنز جو ہے وہ ایزیلی رن کر سکتے ہو یہ ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ یوزر جن کے کمپیوٹر میں کوئی بھی ایمولیٹر نہیں چلتا وہ جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کچھ چھوٹے موٹے گیمز جو ہے وہ پلے کر سکیں یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے وینڈروے وینڈو ایکسپی ڈوٹ ای ایکسی جس کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا اولنا آپ ڈسکپشن بوکس سے بھی ڈاؤنلوڈ کرسکتے ہو یاد رکھیں آپ نے کسی بھی ویب سیٹ سے وینڈروے کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا میرے لنک سے ہی کرنا ہے یہ وینڈروے کا وہ ویژن ہے جو وینڈو ایکسپی کے لیے موڈ کرا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو انسٹال کریں گے رائٹ کلک کر کے ایڈمین سیٹر پر اس کو لانچ کرتے ہیں اس سیٹ اپ کا جو سائز ہے وہ اولی ایٹی ون ایم بی ہے تو آپ کو زیادہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں پڑے گا نیکسٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اگریمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں بھی آپ اسے انسٹال کریں وہاں پہ منیمم آپ کے سسٹم میں صرف ہنڈرٹ ایم بی سپیس جو ہے وہ کھالی ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم کرتے ہیں نیکسٹ کے اوپر کلک اینڈ یہاں سے بھی ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے create desktop icon نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے and hit install تو سیمپل ہمارے سسٹم میں ونڈروے ایمولیٹر دیکھ سکتے ہیں انسٹال ہو چکا ہے آپ کو اس طریقے کا ای ایکسی ونڈروے کر کے ملے گا تو رائٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز میں جائیں یہاں پر آپ کو بہت سارے لی آؤٹ فاؤنٹ کے اپشنز شو ہو جائیں گے یہاں سے آپ اس کی resolution تک کو یہاں سے edit کر سکتے ہو اس سے بہترین آپ چیز کیا چاہتے ہو لیکن فیلال ہم اس کے کچھ ان فیچرز کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم direct ایمولیٹر کو چلائیں گے and android application کو ہم اس میں run کریں گے تو سیمپل سی بات ہے آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں compatibility میں جانا ہے اس کو ضرور سے ٹک کرنا ہے otherwise آپ کچھ applications کو نہیں چلا پائیں گے تو سیمپل apply and dokey کر دیں تو سیمپل ہم کریں گے کیا ونڈروے ایمولیٹر کو launch کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا آپ کا ونڈروے ایمولیٹر چلے گا directly یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سکرین پہ چل چکا ہے ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر یہ ونڈروے آپ کا نہیں چلتا تو آپ کو ادھر ایمولیٹر کو انسٹال کرنا پڑے گا کیونکہ ونڈروے ایڈی بی کو سپورٹ کرتا ہے اگر ٹو ٹائم پہ دو ایڈی بی چلیں گے ایڈی بی کو میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں ایک ٹائم پہ دو ایمولیٹر چلیں گے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا ایمولیٹر نہ بھی چلے ہر ایمولیٹر اپنے ایڈی بی کے ساتھ آتا ہے تب بھی آپ کا دکت ہو سکتا ہے پبلگیاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ریزولوشن کے حساب سے اس نے یہاں پر کریٹ کر کے مجھے ایمولیٹر دے دیا تو یہ ہے جی ہمارا وینڈرو ایمولیٹر بہت ہی زیادہ سمودھ رہے گا اگر آپ کے سسٹم بہت ہی لو انڈ ہے تب بھی یہ بہت زیادہ سمودھ رہے گا یہ چیز یاد رکھیں اس کے اندر ریکوائرمنٹ اتنی میٹر نہیں کرتی اگر میں اس کی لانچنگ سپیڈ آپ کو اگین لانچ کر کے دکھاؤں تو جسٹ بہت زیادہ فاسٹ ہے میرے سسٹم میں ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے ایس ایس ڈی نہیں لگی ہوئی تب بھی یہ اتنی جلدی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ریسپونس کر رہا ہے یہ ایمولیٹر کو آپ یو ویف کی ساتھ کمپیر کر سکتے ہو بٹ اس کے اندر تھوڑے سے زیادہ اپلیکیشن چل جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارا ایمولیٹر چل چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ اس کو سیکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کو سکھا دیتا ہوں نورمل فنکشنز اس کے آئیں گے اوپر سے آپ کو انڈوٹس کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر آپ کو سیٹنگ کے اوپر اگر کلک کرنا ہے یا آپ پر آپ آباؤٹس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو انڈرویڈ 4.0.3 دیکھنے کے لیے ملتا ہے اپنے کام کے جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں چھوٹے موٹے جتنے بھی گیمز ہیں وہ ایزیلی کھیل سکتے ہیں ابھی ہم فیلال کیا کریں گے اس میں اپلیکیشنز انسٹال کریں گے یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے انڈرویڈ اے پی کے فری دھیان سے یہی ویب سائٹ آپ نے لکھنی ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اس میں یوز نہیں کر سکتے تو اگر ہم میرر والی ویب سائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم آپ کو یہ اوپن کر کے دکھاؤں تو کچھ ویب سائٹ اس میں نہیں چلتی جیسے یہ دیکھیں اے پی کے پیور والی ویب سائٹ اس میں چل گئی لیکن اے پی کے پیور کے اے پی کے شاید نہیں ہے نہیں اٹھائے گا اور یہاں پر اے پی کے میرر والی ویب سائٹ اس میں چل گئی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ادھر سے بھی آپ اے پی کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت بیسٹ ویب سائٹ ہے تو یہاں پر آپ کو سارے اے پی کے مل جائیں گے لیکن یہ ویب سائٹ آپ کے لئے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی اس لئے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اے پی کے فری ڈاؤنلوڈ والی ویب سائٹ کے پڑ جائیں اس کا یو آرل آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہی ویب سائٹ میں آپ کو جانا ہے اس کے علاوہ کسی بھی ویب سائٹ کے اے پی کے یہ نہیں اٹھائے گا سمپل ہم کرتے کہ اس اے پی کے کو پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی اے پی کے ویٹس ایپ کوئی گیم وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ یہ کمنٹ بھی نہ کریں پب جی موبائل فری واری یہ گیمز نہیں چلے کیونکہ یہ نہیں چلا سکتا ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم فیس بک کو ڈاؤنلوڈ کر کے کوئی بھی اے پی کے ماں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں جسٹ آپ نے اس طریقے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اے پی کے کو سرچ کریں گے یہاں سے آپ کو اے پی کے دیکھنے کے لیے مل جائیں گے یہاں پر مسنجر کے جتنے بھی اے پی کے ہیں وہ یہاں سے دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جتنے اولڈ وارجن یوز کریں گے وہ اس میں بیٹر چلیں گے جیسے میں اگر نیچے چلا جاؤں تو یہاں پر آپ یہ وارجن ہے اور یہاں پر ریلیز ڈیٹ اگر آپ کو وارجن دیکھنا نہیں آتا سمپل ریلیز ڈیٹ کے اکوڈنگ جائیں کہ یہ جو وارجن اس کا کب ریلیز ہوا تھا آپ اوپر جاتے رہیں یہاں پر آپ کو بہت بڑی لسٹ مل جائے گی یہاں پر آپ نیچے تک جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم آ چکے ہیں دو ہزار پندرہ تک اس طریقے سے آپ نے اس میں اولڈر ایپک انسٹرول کرنے ہیں تو فیلال ابھی میں اس میں آپ کو لیٹسٹ ہی ایپک ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اگر آپ کو ادھر داؤنلوڈ ہوا شو نہیں ہوتا تو اس کو منیمائز کریے تو یہاں سے ہم بیک چلے جاتے ہیں تری ڈوٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈس کا بھی فولڈر مل جائے گا آپ نے سیمپل ڈاؤنلوڈس والے فولڈر میں جانے ادھر سے آپ کو ایپک مل جائے گا تو فرس ٹیم جب آپ انسٹرول کریں گے ایپک بلوکڈ کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے جس سیٹنگ والے اپشن کے اندر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے انناؤن سورس کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو جیسے اب انناؤن سورس سے اوکے کریں گے تو یہ ہمارا ایمولیٹر چل چکے یہاں پر پرسنل سائنن کے لئے کچھ بھی نہیں دیا گیا میں نے پہلے بتایا کہ یہ انہی کے لئے ہے جن کے اندر کوئی ایمولیٹر نہیں چلتا تو یہ فائنل آپ بول سکتے ہیں ایمولیٹر تو سیمپل ہم کرتے ہیں کہ اس کو پلک کرتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا انسٹرول ہو چکے تو اس طریقے سے آپ انسٹرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا ایک ٹرک ہے جس سے کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن فیلال آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو چل گئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ